پورے پندرہ مہینے کے بعد بھائی کے گھر آئی ہو تو کیا بتاؤں حیات بھائی فرصت ہی نہیں ملتی اب یہ بھی رہنے دو جو خاندان کا واتس ایپ گروپ ہے اس پہ تمہارے ہی سہر سپاتوں کی تصاویر آتی رہتی ہیں ارے وہ تو تلہا ڈال دیتا ہوگا مجھے تو آپ کو پتے اس باتوں کا شوق ہی نہیں ہے ارے سچ سچ کیوں نہیں کہہ دیتی شمسہ کہ غریب بھائی کے علاوہ سب سے ملتی جلتی رہتی ہو اب تو آپ لڑائی والی بات کر رہے ہیں حیات بھائی قسم لے لے چھ مہینے ہو گئے جو میں کسی خاندان والے سے ملی ہوں میرے تو اپنے سسرال والوں کی شادیاں اور مہمانداریاں ہی مجھے جینے نہیں دیتی بس کر دے نا ابھی اب تم چانتی تو ہو اپنے بھائی کو چھوڑو ایسے موقعوں پر تو اقبال کا شیر ہی یاد آتا ہے فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریاں میں اور بیرونے دریاں کچھ نہیں اے خاندان کے بغیر انسان جو ہے وہ بہت اکیلہ اور تنہا ہو جاتا ہے ابھی آج کل تو انسان موبائل اور انٹرنیٹ کے بغیر بلکل اکیلہ ہے بلکہ یوں کہی ہے بلکل بیاثرہ ہے حذیت کا شگار ہو جاتا ہے کیوں پوپو ٹھیک کہہ رہو نا میں آرے اکبر بیٹا تم نے سو آنے بات سہی کی ہے بھئی میرا تو دل خوش کر دیا تم تلہا اور اسلم بھائی کو بھی لے آتی نا ساتھ بھابی اسلم کے آفیس سے کال آگئی تھی انہوں نے مجھے یہاں ڈراب کیا اور خود آفیس چلے گئے اور تلہا تلہا تو بہت ہی مصوف رہتا ہے اصل میں وہ اس کے ددھیالی کزن آئے ہوئے نا دوبائی سے امریکہ سے بس ہلے گلے میں لگا رہتے سارا دل بھائی یہ سامیہ ابھی تک چائے کیوں نہیں لے کر آئی بس لا رہی ہوں گی بنا رہی تھی چائے بھابی وہ سامیہ کے کہیں رشتے کی بات ہوئی ہاں آ رہے ہیں رشتے لیکن سامجھ نہیں آرہا ابھی کوئی چھلے اللہ بہتر کرے گا انشاءاللہ آمین مجھے تو ایک بات سامجھ میں نہیں آرہی پپو کیلی کیوں آئی ہے بیسے تو بڑی امیر بنتی پھڑتی ہیں اور پیٹے کا رشتہ تحق کرنے آئی ہیں وہ بیتن چھوٹے سے مٹھائی کے دبے کے ساتھ آپی آپ کو کس نے کہہ دیا کہ وہ لبنا اور تلہ کا رشتہ پکا کرنے آئی تھی انہوں نے صرف فون پر بتایا تھا کہ وہ آئیں گے اور آپ لوگ نے بتا نہیں کیا سامجھ لیا بات بتاؤں شادی والے دن میں نے ہی جا کر چپ جا بات کیتی سگیرہ تادیس ساف کہہ دیا تھا میں نے بات کریں پپو سے کہ آ کر ابھی سے بات کریں بھئی ہم تو لڑکی والے ہیں ڈائریک جا کے تھوڑی کہیں گے ماری بیٹی کا رشتہ لے لو ابھی ابھی کو پتا چل گیا پتا ہے ناڑاز ہو جائیں گے یہ بات تو تمہارے اور میرے درمیان ہیں میں تو ابھی کو کبھی بھی نہیں بتاؤں گی سامیہ تو میری اچھی بہن ہو نا تم تو نہیں بتا دوگی میں کیوں بتاؤں گی تم نے دیکھا سگیرہ دادی سے بات کرنے کا کتنا فائدہ ہوا ہے انہوں نے پھپو سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ ابھی سے دریکٹ بات کرنے کی تلہ اور لبنا کے شادی کی اور دیکھ لو پھپو یہاں بیٹھیں ہیں وہ بھی مٹھائی کے ڈبے کے ساتھ میرا تو دل کہہ رہا ہے سابیاں لبنا اور تلہ کی تاریخ لے کری جائیں گی اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ انشاءاللہ موسیقی موسیقی موسیقی